بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے بہت سارے بہن بھائی پوچھ رہے ہیں کہ حیدر بھائی آج شبیس نومبر تھا تو آپ بتائیں کہ مناظرہ کے وقت سے کیا اپ ڈیٹ ہے کیا مناظرہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے یا پھر ہونا بھی ہے یا نہیں ہونا ہے تو اس وقت سے کیا خبر ہے تو میرے بھائی اور بہنوں میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے کہ ہم آپ کو ایک مہینہ ڈیڑھو مہینے سے جاؤ بتاتے آ رہے ہیں کہ بھائی یہ مناظرہ نہیں ہونا کیونکہ انہوں نے جاؤ انجینر صاحب سے کوئی بھی مناظرہ کی کمیٹمنٹ نہیں کی یعنی کہ انجینر صاحب نے جاؤ ان سے کوئی بھی مناظرہ کی کمیٹمنٹ نہیں کی کہ آج 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 اس نومبر کو میں تو ہاں سے مناظرہ کروں گا یہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا خود اپنی طرف سے جاؤ انہیں ٹاپی سٹیٹ کرے خود اپنی طرف سے نمائندہ مکر کر کے خود اپنی طرف سے ناؤسمنٹ کر کے اور کہہ دیا کہ جو نہیں بیٹھے گا وہ ہار جائے گا تو ایسے تو کچھ نہیں ہوتا آپ کو پتہ ہے تو انجیر صاحب کا وہی شروع سے جو موقع پر وہی چلتا آ رہا ہے کہ مفتی منیبور احمان صاحب ایک ویڈیو بنا کے جاؤ دے دیں جس بھی مفتی میں کروڑوں جاؤ بریلوی ہے میں سے ایک بندے کی ویڈیو بنا کے دے دیں کہ یار یہ ہمارا ریپ ہے اس کی ہار ہمارے پوری فکر کی ہار ہے اس کی جیت ہمارے پوری فکر کی جیت ہے تو ٹھیک ہے جاؤ میں اس کے ساتھ بیٹھن گا تیار ہوں اور یہ معاملہ جاؤ ختم کرتے ہیں روز روز کا جاؤ یہ مناظرہ مناظرہ یہ ہوتا ہے یہ سارا ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن انہوں نے اس بات کو نہیں سمجھا حالانکہ جو انجیر صاحب کے مخالفین ہیں سب سے بڑے مخالف ہیں مفتی آشی رزوی صاحب ہو گئے مفتی مشاہد صاحب ہو گئے اس کے بعد جاؤ جرالی پارٹی والی ہو گئے وہ اس چیز کو سمجھ گئے کہ ہاں یار ایسے مناظرہ نہیں ہوتے ایک بند نے کمیٹمنٹ کی نہیں مناظرہ کی تو پھر جاؤ زبرستی تو آپ کچھ نہیں کر سکتے وہ اس چیز کو سمجھ گئے کہ بھئی عویت سربانی اور نیوکیشی ڈراما لگا رہے ہیں لیکن ان دونوں کو بات سوا سے سمجھ نہیں آئی جتنا آج انہوں نے تماشاہ جاؤ اکیڈمی کے بھائی لگایا یہی تماشاہ کر یہ مفتی منیبور ایمان صاحب کے پاس جا کے لگاتے اور کہتے کہ سرکار امت کے وسیط اور مفادات میں کروڑوں پر ریلوی آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں مرزا انجینئر گستاک نے یہ نے وہ نے آپ کچھ ہے وہ یہ کہہ دیا کہ صرف مفتی منیبور ایمان ایک منٹ کی ویڈیو بنا دے تو سرکار ہم آپ سے کہتے ہیں صرف ایک منٹ کی ویڈیو بنا دیں ہم انجلی مرزا کا جاؤ علمی کیمہ بنا کے آئیں گے ہم انجلی مرزا کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لیکن انہوں نے جاؤ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ وہاں پر جائیں گے تو معابض خراب ہوں گے لیکن خیال نہیں کہ جاؤ اس واسی اندر گیم میں چل رہی ہوتی ہے تو یہ تو مناظرین کے واسے بات ہوگی اب ایک اور بات چل رہی ہے کہ جاؤ اکیڈی میمبر نے ان کے ساتھ جاؤ بتمیزی کیا کہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑی بتمیزی ہوئی ہے لیکن آپ کو پتہ جو جھوٹ ہوتا ہے وہ چھپتا نہیں ہے انہوں نے جاؤ اپنے چینل سے ویڈیو اپلوڈ کر دی جس میں ایک اکیڈی میمبر ان سے بات کر رہا ہے اور وہ ویڈیو میں نے بھی اپلوڈ کی اپنے چینل کے اوپر آپ میری لیٹس ویڈیو چیک کریں گے اس میں میں نے دکھایا ہے کہ کس طریقے سے اکیڈی میمبر ان سے بڑے پیار محبت سے بات کر رہا ہے سر سر کر کے بات کر رہا ہے اس میں تو بتمیزی والی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ جھوٹ بھی جاؤ اس سوا سے ان کا پکڑا گیا ایک اور انہوں نے بات کی کہ ہمارے لئے اکیڈمی کے دروازے بند کر دے گئے تھے ہمیں جاؤ اندر نہیں جائے دیا گیا تو یہ بھی جھوٹ جاؤ ان کا اس سوا سے پکڑا گیا انہوں نے کہا ہے کہ سر ہم آپ کو جاؤ بڑے عزت احترام سے اکیڈمی دیکھے جاتے ہیں آپ اندر جا کے بیٹھیں در سا ٹینڈ کریں کوئی بھی آپ نے جیسا سے بات کر نہیں ہے تو وہ بھی آپ بعد میں کر لینا لیکن آپ کو وہاں پر کیامرہ لاؤ نہیں ہوگا ٹھیک ہے آپ کیاں میرے وائر ہم کوئی چاہ پینے تھوڑی آئے کہ ہم کوئی یہاں ان کی اجارت کرنے تھوڑی آئے یہ آپ کی اور ان کی سیٹرمنٹ ہے میں انتظامی ہوں میں آپ کو اندر بٹھانے کا مجھا دوں تسلی سے آپ کو اندر بٹھا دیں گے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہم انتظامیہ کا کام کریں مذہبی آپ کا کیا معاملہ ہے اندر جا کے کیا ہونا ہے وہ آپ کا ان کے ساتھ معاملہ ہے ہمارا معاملہ یہ ہے ہم یہاں پر تسلی سے ہم لوگ کیمرے اور اپنے موبائل یہ ہمارے اخلاقاً اندر جائیں گے وہ ہم نہیں چھوڑیں گے اس کے بغیر ہمارا تو مقصد ہی کوئی نہیں ہے جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کیمرے اور موبائل یہاں چھوڑ دیں کتابیں چھوڑ دیں اس کے دورانے آپ کو کیمرے مل جائیں گے لیکن مفتی صاحب اس سوال سے نہیں مانے اور کہا کہ نہیں ہم کیمرے لے کے جائیں گے اب ایک بات یہاں پر آتی ہے کہ کیمرے کیوں روکے گے تو میرے بھائی اور بہنوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں عویہ سربانی اور کیا کرتے ہیں اسے مفتی ہیں نہیں وہاں پر دوسرے بھی کچھ جاؤ یوٹیو پر پہنچے ہوئے ہیں وہ منٹ منٹ بعد ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اب یہ صورتحال ہو رہی ہے وہ بھی ایکٹیو بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے مخالفین وہ بھی ایکٹیو بیٹھے ہوئے ہیں اور جب سے ان کی ویڈیوز وہاں پر جا کے شروع ہوئی ہیں اسی ورہ آپ سمجھنے کے وہاں پر کٹھی ہوئی شروع ہو گئی تھی جب آپ کو پتہ دونوں طرف کی وہاں ملتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اور آپ سمجھنے کے اس وار سے ناظرے بازی بھی لگ رہی تھی اب آپ اپنے دماغ سے سوچیں کہ اگر یہ ایکیڈمی کے انٹر ہوتے کیمرہ جاؤ اس وقت سے لے کے جاتے انہوں نے تو اکیڈمی کے سیڈیز جڑتے ہو ویڈیو بنائی تھی اندر جا کے ویڈیو بنائی تھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں لائیو سارا جاؤ انہوں نے اس وقت سے جاؤ کرنا تھا اس میں کوئی ایسی ویسی بات ہو جائی تھی تو وہاں پر معاملات خراب ہو جائے تھے ایسی بات ہے باہر بھی انجیز صاحب کے مخالفین کھڑے ہوئے ہیں اور اندر انجیز صاحب کا سٹوئنٹ کھڑے ہو تو راپس میں آپ کو پتا ہے معاملات خراب ہوئے تھے تو یہ سیکیورٹی ایشیوز کی ویسی ان کو کہا گیا تھا کہ آپ جو کیمرے فیلحال جاؤ اندر نہ لے کے جائیں جو بھی آپ نے باعث واسے کرنی ہے وہ آپ کر لیں آپ کے لئے اکیڈمی کے دروازے کھلے ہیں اور یہ میں کہتا ہوں کہ بیسٹ گولڈن چانس تھا موٹی صاحب کے پاس اویس ربانی کے پاس کہ یہ اندر جاتے اکیڈمی میں انجیر محمد عمضی صاحب سے بات کرتے کہ سر یہ جو آپ نے جتنے بھی چیلنجز کیا ہوئے ہیں نا کہ آپ نے مجھے چیلنج کیا ہوئے ٹھیک ہے میں اپنے چیلنجز کا آپ کو جواب دینے آیا ہوں اس کے بعد انجیر محمد عمضی صاحب کچھ آپ کو بتاتے پھر انجیر صاحب ان کے ساتھ بات کرتے یہ ایک بہت ہی خوشگوار مول وہاں پر کریئیٹ ہو جانا تھا اور کوئی نہ کوئی اچھا پہلو اگر انجیر صاحب آپ پر تیار ہو جاتے کہ ہاں جی ٹھیک ہے آپ جاہو اس واسے کر لیتے ہیں بعد تب بھی جاہو معاملہ صحیح ہویا تھا اگر نہیں انجیر صاحب کرتے تب بھی معاملہ آپ کو پتہ صاحب نے آ جانا تھا اس کے بعد یہ باہر رہا کر آپ سمجھ لے کے دوسرے ایریا میں اپنی ویڈیو بنا آئے تھے کہ ہاں جی ہم انجیلی مزا کے پاس اندر گئے ہیں اس نے جاہو ہماری بات نہیں مانی یا پھر مان لی ہے یا پھر یہ بات ہوئی ہے یہ بات نہیں ہوئی ہر چیز میں کہتا ہوں کلیر ہو جائیں تھی مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا لیکن یہ اپنی اسی اگر اوپر ڈٹے رہے کہ ہم نے کیاملے لے کے جانے ہیں ہم نے اندر ویڈیو بنانی ہے لائیو ہر چیز کرنا ہے توکہ عوام کو ہم استعادہ دیا سکیں اور عوام پہلی آپ کو تک اٹھی ہو گئی ہے اور پولیس جو ہمارے ادارین وہ پاگل نہیں ان کو پتا ہے کس طرح معاملات کو لے کے چلنا ہے کہ کس طرح یہ سارا معاملہ کنٹرول کرنا ہے تو یہ سب کچھ میرے بہجر بہنوں آپ کے سامنے ہیں تو یہ آج کا میں نے آپ کو بتا دیا فیلحال میں آپ دیکھ رہا تھا کہ یہ فاتح جلم کے نام سے کہہ رہے ہیں کہ فاتح جلم دو پائنٹ زیرو مفتی حنیف ہے تو خیر ابھی انجوائے کرنے والا یہ معاملہ ہے سارا مفتی حنیف صاحب کہہ کہ بھئی کچھ بھی نہیں ہوا اور خود ہی فاتح جلم بھئی کیا بات ہے چلو ساری بھئی فاتح جلم ہے کوئی اس میں کون سی بڑی بات ہے ہم بھی فاتح جلم ہیں جن ساری فاتح جلم ہیں ساری فاتح جلم ہیں باقی اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں حق سر بیان کرنے کی تحفیق تعافیٰ آمین اسلام علیکم ورحمت علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ